اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یقین ان اپنی زندگی کو بھی برپور انجوائے کر رہے ہوں گے جی عمران خان شاید بنے ہی سب کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کوچھ اندازے اور تجزیوں کی مثالوں کو پیش کرتے ہیں ماضی میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان صادق سنجرانی کو چیئرمن سینٹ نہیں بنا سکیں گے لیکن صادق سنجرانی ہی چیئرمن سینٹ بن گئے اور متحدہ پوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گلانی سینٹ میں اکثریت کے باوجود الیکشن ہار گئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو تاہیات یا پانچ سال کے لیے ناہل کیا گیا لیکن وہ اندازہ بھی غلط نکلا اور عمران خان کو صرف اور صرف موجودہ اسمبلی کی مدد تک ناہل کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ آرمی چیپ کی تائناتی میں رخنا ڈالے گا لیکن آرمی چیپ کی تائناتی آئین اور قانون کے مطابق ہو گئی یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ لانگ مارچ کو اددورہ چھوڑ کے باگ جائے گا لیکن وہ ڈٹا رہا اور آخر تک ہی مقابلہ کرتا رہا اس کے ساتھ ساتھ وہ زخمی ہوتے ہوئے بھی راولپنڈی جلسے میں انہوں نے شرکت کی یہ بھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان سیاست سے مائنس ہو جائے گا لیکن کیا ہوا کہ ان کی مقبولیت کا گراف اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کے مخالف الیکشن کرانے سے باگ رہے ہیں کہا گیا کہ وہ قومی سمبلی میں واپس آئے گا مگر نہیں آیا کہا گیا کہ وہ صوبائی سمبلیاں نہیں توڑے گا مگر تھوڑ دی کہا گیا کہ پرویز الہی ساتھ نہیں دے گا مگر انہوں نے بھی ساتھ دے دیا اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ کارپ لیگ ٹوٹ جائے گی نہیں ٹوٹی کہا گیا کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاگ بنے گا نہیں بنا کہا گیا کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جا سکے گا اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا کون کہتا تھا کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا کیوں کر ہوا اور اب آگے کیا ہوگا دیس اپریل دو ہزار بائی سے بارہ جنوری دو ہزار تئیس کے درمیان بہت کچھ ہوا وہ بھی ہوا جو نہیں ہونا چاہیئے تھا عمران خان کو قابو کرنے کے لیے ہر ہر با استعمال کیا جان سے مارنے کی کوشش نہ اہل کر دینے کی دم کیا پارٹی توڑنے کی کوشش پارٹی رہنماؤں کو خریدنے کی بولیاں تیشتگردی کے پرچے توہین مذہب کے الزامات اور پھر سب سے بڑھ کر خود بقول عمران خان کے گندی گندی آڈیو لیکس اور ویڈیوز جاری کرنے کی دم گیا مگر عمران خان سب کا مقابلہ کرتے رہے لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ اکیلا کرتا رہا کیونکہ چند ساتھیوں کی وفاداری و محبت ساتھ رہی جن میں سر فیرس فواد چودری جو مرد آہن کی طرح ساتھ کرے تھے اور میڈیا میں برپور دفاع کرتے رہے ان کے بعد عصد عمر، ظلفی بخاری، مراد سعید اور دیگر کچھ نام بھی موجود ہیں سترہ دسمبر کو جب عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے وزرعالہ کے حساب پریس کانفرنس کرتے ہوئے 23 دسمبر کو اسمبلیہ توڑنے کا اعلان کیا تو اس کے بعد چیرمند تحریک انصاف پر دباؤ شدت اختیار کر گیا خاص کر دوسرے ہی دن چودری فرویز لاہی کے فرمائشی انٹرویو کے بعد جس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا اسٹبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیہ ٹوٹے لیکن اس بار وہ نہیں ہوا جو اسٹبلشمنٹ چاہتی تھی بلکہ وہ ہوا جو عمران خان چاہتے تھے اس دوران مسلم لیگ نون تنزن کہتی رہی کہ اگر مگر چھوڑے بس اسمبلیہ تھوڑے پرویز لاہی کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے سے پہلے جو مسلم لیگ نون کا اعتماد آصل تھا آخر وہ کہاں سے آیا تھا کس نے یقین دہانی کرائی تھی پھر میڈیا میں بڑے بڑے رابطے رکھنے والے صافیوں کے تجزیے بھی یہی تھے کہ پنجاب خان صاحب کے ہاتھ تو اسے نکل جائے گا اور وہاں ایک بار پھر نون لیگ کی حکومت بن جائے گی اسی طرح زرداری صاحب کے خاص الخاص کی لاہور آمد کوئی تو تھا جو یہ اعتماد دے رہا تھا اور ضرورت سے زیادہ دے رہا تھا کیا اب بھی کسی کو شک ہے کہ اگلی اسمبلیاں ٹوٹیں گی نئے انتخابات ہوں گے اور دو تہائی ایک سریعت سے تحریک انصاف حکومت بنائے گی پنجاب فتح کرنے کے بعد وفاق میں انتخابات جب بھی ہوں خان صاحب کی وفاق میں واپسی کوئی نہیں روک سکتا ویسے یہ یاد آیا کہ وزیر عظم اور دیگر کو جب دیار غیر میں یہ اطلاع ملی ہوگی تو ایک لمحے ہی کو سہی آنکو کے آگے اندھیرہ تو آیا ہوگا پیر و تلے زمین تو کس کی ہوگی صرف یہی سوچ کر نہیں کہ خان جیت گیا بلکہ یہ سوچ کر کہ لندن میں کیا مو دکھائیں گے کیونکہ اس رائے کے مطابق پر ویزلاحی کے اعتماد کا ووٹ لینے پر کافی عزت ابزائی ہوئی تھی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق سمری پر دستخط اور گورنر پنجاب تک پہنچانے جانے کے بعد آئین کے تحت کل رات دس بجے اسمبلی ٹھوٹ گئی تھی اور نبے دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن پر نئے انتخابات کرانا لازم ہے آج نگران حکومت کے قیام پر بھی کام ہو رہا ہے جس کے لیے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو بھی پیغام پہنچا دیا ہے کہ آئیے مذاکرات کیجئے ویسے تو سب جانتے ہیں کہ یہ مذاکرات بھی بے نتیجہ نکلیں گے اور نگران سیٹ اپ وہ لگائیں گے جو یہ سب کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن اب دیکھ کرنا ہے کہ پاکستان پر ایک اور تجربہ کرنا ہے کہ دو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات الگ اور افاق کے انتخابات الگ ہوں گے یا پاکستان کو مزید تجربات کی بینٹ نہیں چڑنا اور پورے ملک میں قبل اس وقت انتخابات کرانے ہیں